اگر کسی چیز سے پاکستان کی جمہوریت مضبوط ہوئی ہے وہ اسے ہوئی ہے یہ قوم کے مجرم صرف نہیں ہیں یہ قوم کے غدار ہیں جن کو فکر ہی نہیں ہے عزالت عزمہ کے بڑے فیصلے کے بعد کھلاریوں کے کپتان خوشی سے نحال دکھائی دیئے اور ایک بھرپور پریس کانفرنس میں اتوار کو پریگ گراؤنڈ میں بڑے جلسے اور یومیں تشکر منانے کا اعلان کر دیا میں جتنے بھی اکیس سال سے جو میرے ساتھ لوگ نکلے تھے اکیس سال سے جو اتنی لمبی ریس تھی جو پیچھے رہ گئے تھک گئے میں آج ساروں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ سنڈے کو پریڈ گراؤنڈ پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا جلسہ کریں گے یومیں تشکر کریں گے سنڈے کو پریڈ گراؤنڈ میں پانچ بجے عمران خان نے واضح کیا کہ ان کی نواز شریف سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تو وہ انہیں چالیس پرسوں سے جانتے ہیں میری اور نواز شریف کی لڑائی نہیں تھی میں نواز شریف کی فیملی کو چالیس سال سے جانتا ہوں میرا تو اس نے کچھ نہیں لیا تھا نواز شریف نے باقی بھی جتنے بھی سیاسی بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی میں مخالفت کرتا ہوں میری ذاتی تو ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے کپتان نے جائی ٹی کے ممبرز کو قوم کا ہیرو قرار دیتے ہوئے کہا کہ عدلیت چاہے تو ملک میں طاقتور کا اعتصاب بھی ہو سکتا ہے اگر ایک ملک کی عدلیت چاہے تو طاقتور کا بھی تصاب ہو سکتا ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں ان کو اپنی قوم کی طرف سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں میں جائی ٹی کے ممبرز کا میں کہتا ہوں آپ قوم کے ہیرو ہیں آپ نے ہمیں امید دے دی پاکستان کے لیے عمران خان شریف خاندان کے عربوں کے محلات کا ذکر کرنا نہ بھولے اور کہا ملک کو چھوٹے چوروں نے نہیں بڑے چوروں نے لوٹا ہے کپتان نے واضح کیا کہ پنامہ کیس میں طویل جدوجہد کے بعد کامیابی ملی جس پر وہ اللہ کے شکر گزار ہیں قومیں جنگوں اور زلزلوں سے نہیں بلکہ اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب ملک میں انصاف نہ ہو